بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین فرق خوکر کے اوپر جس کی درخواست زمانت لہور ہائی کورڈ رالپنڈی بینچ کے جسس چودری عبدالعزیز نے خارج کی تھی آج فرق خوکر کو تھانہ ساتھ کا بات پولیس کے جانب سے رالپنڈی کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا دورانے سمات فرق خوکر نے پولیس کے اوپر کیا الزام آئیت کیا پولیس نے عدالت سے کیا استعداہ کی فرق خوکر کے ایک چاچا انہوں نے کون سی اپلیکیشن سبمیٹ کی ملزم کے وکیل نے عدالت میں کیا دلائل دیئے جو مدعی مقدمہ تھے ان کی جانب سے جو وکیل تھے انہوں نے کیا موقف اپنایا یہ ساری باتیں میں پروگرام میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی تادہ ترین صورتحال جو ہمیں معلوم ہوئی ہے پولیس کے جانب سے کہ فرق خوکر کی اچانک طبیعت بگڑ گئی ہے ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی ہے اور ان کو رالپنڈی کے بینزیر بھٹو اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے اب ڈاکٹر ڈیسائیڈ کریں گے کیا جو فرق خوکر ہے اس کو داخل کرنا ہے یا ویسے ان کی یہ طبیعت ناساز ہے یا کوئی بہانہ ہے یہ تو ڈاکٹرز ہی تعیون کر سکیں گے لیکن جو پولیس ذرائع میں وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ فرق خوکر کی واقعی طبیعت کافی ناساز ہے جس وجہ سے اس کو اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے لیکن آج جب رالپنڈی پولیس کی جانب سے فرق خوکر کو رالپنڈی کے جوڈیشل مجسٹریٹ نواد شرف کی عدالت میں پیش کیا گیا تو اس دوران سیکیولٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے تھے جوڈیشل کمپلیکس میں کسی بھی غیر متلکہ شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ ایسا لگ رہا تھا جوڈیشل کمپلیکس میں کہ کسی بڑے سیاستدان کی پیشی ہے جو پولیس اس قدر یہاں پہ تائنات کی گئی ہے پولیس کے کمانڈرز وہاں پہ تائنات کیا گئے تھے انٹی رائٹ سمان کے ساتھ پولیس والے سمان میں ملبوس تھے اور جب فرق خوکر کو رالپنڈی کے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو پولیس نے یہ استعداء کی کہ ملزم سے موبائل فون برامت کرنا ہے اور تائین کرنا ہے کہ تئیس اگس کو جب ماجد ستی قتل ہوا تھا تو اس دوران ملزم جو چار ملزمان پولیس دعویٰ کرتی ہے کہ جن کو گرفتار کیا گیا ہے امیر حمزہ حیدر علی کاشف اور محمد وسیم یہ چار ملزمان گرفتار ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ فرق خوکر کا رابطہ تو نہیں تھا کیونکہ فرق خوکر کو ایک سو نو میں رکھا گیا ہے اور اس دوران جب پولیس نے یہ استعداء کی تو فرق خوکر نے بھی پولیس پہ الزام آئید کیا کہ پولیس اس کو تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے میرا میڈیکل کروایا جائے اس کے اوپر بھی عدالت نے اپنے فیصلے میں کیا کہا یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن اس دوران جو ملک وحید انجم تھے فرق خوکر کے وکیل ان کا یہ کہنا تھا کہ ملزم اس مقدمے میں نامزد نہیں ہے نہ ہی کوئی رول ایٹریبیوٹ کیا گیا ہے صرف یہ کہا گیا ہے کہ فرق خوکر اس مقدمے میں شامل ہے ایک ماہ بعد تطیمہ بیان دیا جاتا ہے اور فرق خوکر کو نامزد کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں جسنا پہلے بھی پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فرق خوکر اب وہ والا فرق خوکر نہیں رہا جو آج سے دو چار سال پانچ سال قبل ہوتا تھا کیونکہ جب سے فرق خوکر کے سار سے اس کا والد کا سایہ اٹھا ہے اس کے بعد فرق خوکر اس سے قبل بھی وہ فری میڈیکل کیمپس بھی لگاتا ہے وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے پھر اس کے بعد علماء کرام کے ساتھ اس کا بہت گہرہ تعلق بنتا جا رہا ہے اور وہ دین اسلام کی طرف یہ معاشرہ کسی بھی صورت کسی کو جینا نہیں دیتا کیونکہ اگر آپ اچھے ہیں تو تب بھی معاشرہ آپ کو برا سمجھتے ہیں اگر آپ برے ہیں تو تب بھی معاشرہ آپ کو برا ہی سمجھے گا لیکن آج جب رولپنڈی کے جوڈیشنل مجسٹریٹ کی عدالت میں ملزم فرق خوکر نے الزام آیت کیا کہ پولیس کی جانب سے اس کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں پولیس تشدد کر رہی ہے کیونکہ ملزم کے مکیل نے یہ موقف اپنایا تھا کہ جب فرق خوکر گرفتار ہوا تھا تو اس وقت موبائل فون پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اب پولیس نے کون سا موبائل فون برامت کرنا ہے ملزم کو جیڈیشنل ریمانڈ پر جیل بیجھے جائے عدالت نے ملزم کے وکیل کی یہ ستاہ مسترد کر دی اسے جوران زفر خوکر جو ملزم کے چاچہ ہیں انہوں نے ایک درخواست دی کہ میرا حقیقی رشتہ ہے فرق خوکر کے ساتھ فرق خوکر سے نہ تو ملاقات کرنے کی اجازت دی جاری ہے نہ اس کو کھانا دیا جارہا اور نہ ہی عدویات جو ہم اس کو دیتے ہیں وہ دینے کی اجازت دی جاری ہے فرق خوکر مقدمہ جو نامزد ہے وہ تھانہ سادکاباد میں ہے لیکن پولیس نے تھانہ نیو ٹاؤن کی حوالات میں اس کو رکھا ہے لہذا عدالت سے استعداد ہے کہ فرق خوکر کے رشتداروں کو فرق خوکر سے ملاقات کی اجازت دی جائے عدالت نے دلائل سننے کے بعد فرق امتیاز المعروف فرق خوکر کا جو تحریری حکم نامہ جاری کی ہے اس میں عدالت نے یہ لکھا ہے کہ اٹھائیس نومبر کو اڈیشنل سیشن جج کی عدالت سے فرق خوکر کی درخواست زمانت منظور ہوتی ہے اس کے بعد مدعی مقدمہ اس درخواست زمانت کو چیلنج کرتے ہیں لہور ہائی کورٹ آلپنڈی بینٹ کے جسٹس چودری عبدالعزیز گیارہ جنوری کو فرق خوکر کی درخواست زمانت مسترد کرتے ہیں فرق خوکر لہور ہائی کورٹ آلپنڈی بینٹ سے گرفتار ہوتا ہے آج پہلا ریمان ہے تو ملزم کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور کیا جاتا ہے عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ملزم کا میڈیکل کروایا جائے اور جو مل سی رپورٹ ہے وہ آئندہ سماعت پر تفتیشی آفیسر ریکارڈ کے ساتھ لگائے جو ملزم کے چاچا زفر فرق خوکر تھے انہوں نے جو درخواست دیتی اس پر عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ جو ایڈمنیسٹریٹر ہے تھانک ہے ایس ایچ او یعنی کی ایڈمنیسٹریٹر ہے وہ اس میٹر کو دیکھے اور قانون کے مطابق جو بھی کام بنتا ہے ملاقات کروانی ہے نہیں کروانی قانون کے مطابق جو بھی ہے وہ اس میٹر کو دیکھیں عدالت نے دو روز کا جسمانی رمان فرق خوکر کا منظور کیا ہے پولیس نے سات دن کے جسمانی رمان کی استعداد کی تھی اور کہا تھا کہ ہم نے موبائل فون برامت کرنا ہے اب موبائل فون برامت کرنے کے بعد پولیس اس کا فرانزک بھی کروائے گی اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی فرق خوکر کی ایمہ پر ماجد ستی کو قتل کیا گیا ہے کیونکہ تیئیس اگست دوزار بائیس کو ماجد ستی کو سیٹلیٹ آن کے علاقے میں سوار آتے ہیں وہ ان پر فائر کھول دیتے ہیں لیکن پولیس چار ملزمان کو گرفتار کرتی ہے ان سے پولیس برامتگی بھی کرتی ہے اسلاح بھی برامت کیا جاتا ہے اب صرف رول یہ اٹریبیوٹ کیا گیا ہے فرق خوکر کی حد تک کہ اس کے سلاح و مشورے پر ماجد ستی کو قتل کیا گیا ہے وہ آل ایڈی ہم اپنے پروگرام میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ ماجد ستی چودری عبد الرحمان کے ساتھ اس کے گہرے مراسم ہیں چودری عبد الرحمان کو کون نہیں جاتا غوری ٹاؤن کا بہت بڑا قبضہ مافیا ہے اور فرق خوکر نے یہ اعلان کیا تھا کہ غوری ٹاؤن کے جتنے بھی الاتز ہیں جن کو گھر نہیں ملے وہ چودری عبد الرحمان سے گھر لے کر ان متاثرین کو دے گا لیکن اس دوران چودری عبد الرحمان کو اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن جات کی عدالت سے سزا ہوتی ہے وہ بھاگ جاتا ہے ماجد ستی کی پاس آکے رہتا ہے یہ ایک بڑے لمبی کہانی ہے لیکن آج فرق خوکر کا دو 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 جسمانی ارمان منظور ہوا ہے اور پولیس کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ فرق خوکر کے اچانک طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو چکی ہے ان کو کریٹیکل کنڈیشن میں رولپنڈی کے بینزیر بٹو اسپتال میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ فرق خوکر کے دل کی دڑکن بہت تیز ہے اب ہو سکتا ہے کہ بی بی ایچ والے فرق خوکر کو رولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی یعنی کہ ادارہ امراض قلب جو راول روڈ پر بنا ہے وہاں پہ فرق خوکر کو منتقل کر دیں اور اس کے بعد فرق خوکر کی دیگر ٹیسٹ ہوں گے اور اس کے بعد یہ تیون کیا جا سکے گا کیا فرق خوکر کو اسپتال میں ایڈمیٹ کرنا ہے یا ان کو واپس حوالات کی سیر کرنا پڑے گی کیونکہ پولیس نے فرق خوکر سے موبائل فون بھی برامت کرنا ہے دو دن کے بعد فرق خوکر کو دوبارہ رولپنڈی کے عدالت میں پیش کیا جائے گا اس دوران جو بھی پیش رفت سامنے آئی وہ انشاء اللہ آپ تک پہنچائی جائے گی تب تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ